دوستو جب سے بھارت کے مہا تو کانگچیو چندریان تھری میسن نے چاند کی سطح پر ساپٹ لینڈنگ کی ہے اور چندریان تھری کی لانچنگ کے بعد سے ہمارے چندرما کی بھی چرچہ چاروں طرف ہونے لگی ہے چندریان تھری کے لینڈر نے چاند کے اس علاقے کی کئی دلچسپ تصبیریں بھی بھیجی جنہیں کبھی کسی نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا تو دوستو آج ہم آپ کو چاند سے جڑے کئی سوالوں کے جواب بتائیں گے اور چندرما کے جن میں سے لے کر اس کے تاپمان اور اس کے آکار تک ہر چیز آپ کے سامنے رکھیں گے ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر چاند ہے کیا دوستو سب سے پہلے بتا دو کہ چاند کوئی گرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک گرہ ہے یہ ہماری دھرتی کے چاروں اور چکر لگاتا ہے ان سب میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ چندرما ہماری دھرتی کا ایک مات پراکرتک اپگرہ ہے اس کے ساتھ یہ سور منڈل کا پانچمہ وسال اپگرہ بھی ہے ویڈیانکوں کے مطابق قریب چار دسملک پانچ رب سال پہلے پردبی اور تھیا یعنی مارس کے آکار کے ایک ایشترائیڈ کے بیچ بیانک ٹکر ہوئی تھی جس کے بعد بچے ملبے سے ہمارے چاند کا نرمار ہوا چندرما کا آکار ہمیں بدلتا کیوں دکھائی دیتا ہے دوستو چندرما پر خود کا کوئی پرکاس نہیں ہوتا ہے اس میں جو روسنی ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ روسنی سور کی روسنی ہوتی ہے جو چندرما کی سطح سے پریورتہ ہو کر آتی ہے چاند ہماری پردبی کے چاروں اور چکر لگاتا ہے اس دوران چندرما کی بدلتی استطیق سے ہمیں بھرم ہوتا ہے کہ چندرما اپنا آکار بدلتا ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ چاند کبھی بھی اپنا آکار نہیں بدلتا بس سورج کی روسنی اس میں کم زیادہ ہوتی رہتی ہے دوستو سور چاند سے قریب چار سو گناہ بڑھا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردبی سے دونوں لگ بک سامان آکار کے دکھائی دیتے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ سور کی تلنا میں چاند پردبی کے زیادہ نزدیک ہے چندرما کا آکار ایک اپون گولے جیسا ہے دور سے دیکھنے پر یہ لگ بک گول دکھتا ہے قریب سے دیکھنے پر چندرما کی سطح پر پہاڑوں گھاٹیوں اور گڑھوں کا 3D view دیکھنے کو ملے گا پردبی سے چندرما کی سور کی روسنی والی سطح پورے مہینے بدلتی دکھائی دیتی ہے انہیں ہم ارد چندر پورما اور ان چندر کلاو کے روپ میں جانتے ہیں جب پورا چاند دکھائی دیتا ہے اسے ہم پورما کہتے ہیں چندرما ہمیں دن میں کیسے دکھائی دیتا ہے دوستو چندرما پر سورج کی طرح خود کا پرکاس نہیں ہوتا یہ کھگولی گھٹنا کیسے گھٹی ہے دراصل چاند دن میں سور کا پرکاس کم ہونے کی وجہ سے نجر آتا ہے اس کے باوجود سور کے پرکاس کے پریورتت ہونے کی وجہ سے چاند دن میں دکھتا ہے چاند دن میں جیدہ تر سورج کے ادائے اور است ہونے کے سمیے دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ وائیو منڈل میں گیس کے کچھ کڑ گھومتے ہیں ان کڑوں میں نائٹروجن اور آکسیجن کی روسنی ہوتی ہے ان سے چھوٹی ترنگیں بھی نکلتی ہیں جو نیلے اور بیگنی رنگی ہوتی ہیں یہ ایک الگ دسہ میں پرکاس کو افسوسد اور پھر سے اتسرجد کرتی ہیں ایسے میں آسمان کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے اس سے سور کا پرکاس کم ہو جاتا ہے اور دن میں چاند دکھائی دیتا ہے چاند پر تاپمان کتنا ہے دوستو پردبی کی طرح ہی چاند کی ستہ پر بھی الگ الگ جگہوں کا تاپمان دن اور رات میں الگ الگ ہوتا ہے لیکن دھرتی سے الگ چاند کے دن اور رات کے تاپمان میں کافی زیادہ انتر ہوتا ہے چاند کی بھومت ریکھا کہ قریب رات میں تاپمان مائنس 173 ڈگری تک چلا جاتا ہے جبکہ دن کے سمعے یہ تاپمان 117 ڈگری تک بڑھ جاتا ہے کچھ گہرے کریٹس میں تو تاپمان ہمیشہ مائنس 240 تک کم رہتا ہے یدی چندرمہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے دوستو یدی چندرمہ نہ ہوتا تو پردبی ایک بہت ہی الگ دنیا ہوتی چندرمہ پردبی کے مہا ساغر میں اٹھنے والے جوار بھاٹا کو بنانے میں بھی مہا تپون بھوم کا نباتا ہے بتا دوگی چندرمہ میں گرتوہ کرسن بہت کم ہے جیسا کی اس میں پردبی کی تلنا میں دربیمان کم ہوتا ہے جو پردبی کے چھٹے بھاگ کے برابر ہے چندرمہ کا گرتوہ کرسن بل بہت کمجور ہوتا ہے چندرمہ پر آپ پردبی کی تلنا میں لگ بگ 6 گناہ ادھک اونچی چھلانگ لگا پائیں گے پھر بھی آپ واپس نیچے ہی آئیں گے یدی دھرتی پر کسی کا بجن 60 کلو ہے تو چندرمہ پر اس کا بجن ماتر 10 کلو ہی رہ جائے گا ایسے تمام فیکٹس ہیں جو ہم انسان آج بھی جاننا چاہتے ہیں جس کیلئے ہمارے ویگانک لگا دار مون مسن بھیج رہے ہیں جیسے کہ ہمارا چندریان 3 مسن اس کے لئے دنیا بھر کی سپیس ایجنسیاں بھی چاند پر نئے نئے مسن بھیج رہے ہیں ویگانک پھبے سمچان پر ہیومن کالونی بسانا چاہتے ہیں اور ساعت آنے والے کس سالوں میں یہ ممکن بھی ہو جائے کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم انسان چاند پر رہیں گے آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ میں ہمیشہ اسی طرح کے مجھدر ویڈیو آپ لوگوں تک لاتا رہتا ہوں ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دھنواد